موسیقی 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 تیار کر لی جاتی ہے اور پھر سے ریڈین کو اٹھا کے جو ہے وہ ٹرکوں میں سامان ڈال دیا جاتا ہے اور وہ سامان جل جاتا ہے اداروں میں اس کے بعد وہ سامان کو واپس لاتے لاتے جو ہے وہ پیسے تو خرچ ہوتی ہیں لیکن اس میں گورنمنٹ یہ بات ہمیشہ بول جاتی ہے ادارے یہ بات ہمیشہ بول جاتے ہیں کہ جو لوگ ریڈین لگا کر جگہ جگہ کھڑے ہیں خوٹپاتوں پر پھل لگا کے بیٹھے ہیں کیوں نہ ان کے لئے کوئی متبادل جگہ ڈونڈ لی جائے لیکن گورنمنٹ کی تمام جو سٹریٹیجی ہے وہ اپنی جگہ لیکن سوالیاں پر یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں تو دونے اطراف میں لیڈی بان موجود ہیں اور صرف یہاں پر نہیں گول چکر میں بھی آپ کو مناظر نظر آئیں گے وہ بھی میں آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھاؤں گی لیکن میں یہاں پر چند ساوالات اٹھانے جا رہی ہوں اگر پورے شہر لہور میں لیڈی بانو کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن یہاں پہ جو چند ساوالات میں اٹھانے جا رہی ہوں وہ یہ کہ اگر پورے شہر لہور سے لیڈیاں اٹھا لی جائے تو لیڈی بانو کا مستقبل یہاں پر گیا ہوگا کیا ان کو کوئی متبادل جگہ دی جائے گی اور کیا ان کو لائسس پر وائڈ کیے جائیں گے کہ آپ اس جگہ پر اپنی لیڈی لگا کے اپنی محنت کر سکتے ہیں اپنے گھرانوں کو پیٹ پھال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یا پھر جو ہمیشہ ایک سوال اٹھایا جاتے ہیں اداروں کی طرف سے جو ٹرافک یہ سی ٹی ٹیو لہور ہر پر ہمیں دیکھے چینج ہوا ہے لیکن تجابضات کا مسئلہ کبھی ہر نہیں ہوا تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ وارڈن حسنات بھی ہمیشہ انہی لوگوں کی جلان کرتے دکھائی دیتے ہیں جو جگہ جگہ محنت کر رہے ہیں لیکن اگر دوسرے اداروں کی بات کی جائے تو دوسرے ادارے جس میں ملسپ آر کافریشن بھی شامیل ہے ان کو بھی ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے ریڈیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں ٹرک بڑھ لیتے ہیں اور اوکی کی ریپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر دی جاتی ہے لیکن اس نے دیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اکسل ریڈیو میں جب پھل موجود ہوتا ہے چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ سڑکوں میں بکھر جاتے ہیں اور سارا انعجز آیا ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جو مشکلات ہوتی ہیں وہ صرف اور صریف صرف غریب بندے کے لیے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ریڈی بان ہے ان کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا کچھ ریڈی بان ایسے موجود ہیں جو چالیس چالیس سال پینٹی پینٹیس سال جو وہ پھل بیچ رہے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ویسے تو پاکستان کو بندے پر چتر چوہتر سال ہو چکی ہیں لیکن جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں اس نے ہمیشہ یہی آواز بلند کیے نعرہ بلند کیے کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے لیکن ریڈی بانوں کے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا تو آج جڑی بانوں کے مسائل پر آواز اٹھانے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم لاہور ڈاما میں ہوئی ربناس ریڈی بانوں کے مسائلات نہیں ہوتے رہے ہیں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہم کیا کریں اس کے علاوہ ہم کیا کریں یہ اٹھا کے لے جاتی گورنمنٹ کیا دے گی پتاونا مجھے یہ ریڈیاں بھی ڈھا لیتے گورنمنٹ روڈ بھی ڈھا لیتے ہمیں یہ کیا دے گی نوکریانس نے کیا دے نہیں پروگرم کے آگاست میں جو میں نے آج نکتہ اٹھایا ہے وہ یہی اٹھایا ہے جس پہ میں نے پہلے بھی بات کیے کہ مائک اٹھا لیے میں نے اور میں سڑک پر آ چکی ہوں کہ تجاوزات کے خاتمہ کرنا ہے یہ ایسا کہنا ہے گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ کے جانب سے تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے وقائدہ تو موہم شروع کی جاتی ہے اور لیکن اس موہم میں ہمیشہ بزاتے میں خود صحافی ہونے کے ناتے اور گورنمنٹ کی اگر بات کرنے تو گورنمنٹ بھی یا پھر دارے کو یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ اگر تجاوزات پر خاتمہ کیا جائے گا تو تجاوزات کے خاتمہ کے نتیجے میں ان لیڑی بانوں کو کیا ہوگا لیڑی بانوں کے مسائل کو ہمیشہ گورنمنٹ جو وہ نظر مجھے یہ بتائیں کہ کتنی بار جو ہے وہ ادارہ آتا ہے عملہ آتا ہے سوال لے کے چلا گئے ہر کسی کا مسائلہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ریڈی بانوں کے مسائلہ نہیں ہوتے ہیں کبھی سارجنٹ اٹھا لیتے ہیں بیٹری اٹھا شاہ پر اٹھا لیتے ہیں کبھی آلڈی والے اٹھا لیتے ہیں ادھر کو بھاگ جاؤ ادھر کو بھاگ جاؤ شب شب کے کام کارتے ہیں جرمانہ ادا کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے تیس سال ہو گیا یہ ہی ریڈی لگاتے ہیں گار کا دربادہ بھی ٹوٹا ہوا ہے وہ ہی نہیں آلو آبیتا کر ریڈی بان وہ تپک ہے جس کا نہ مکان اپنے نہ چھت اپنی ہے جی وہ مقروض ہوتے ہیں مانڈی والوں کے نامہ کھالی ہے پیسے کھالی ہے وہ گریبان پکڑتے ہیں گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں کیوں ہی پکڑتے ہیں جن کے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں گریبان ہمیں تو کوئی مسائل ہی ہے ہمارے مسائلہ لونے چاہیے ہر کسی کے مسائلہ لونے چاہیے لیکن جو ریڈی بانا ان کے مسائل کو یہ حل نہیں کرتا ہمیں یہ مریم صاحبہ کا بھی میر بانی ہوگی مریم صاحبہ نے کہا کہ ایک یلو لائن اس کو کہتے ہیں روڑ کے اوپر بقائدہ لگی ہوتی ہے اس کی حدود میں رکھے ریڈی لگا لے چاہیے لیکن ریڈی بان اس پر عمل درامت بھی نہیں کرتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں اب یہ راش نہیں ہے جب راش ہوتا ہے میں کھیلہ ہی کھڑا ہوں ہمیں کسی سیاستدان سے کسی حکمران سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمیں تو یہ منگائی کنٹرول ہونے چاہیے ہمارے بچے جو ہیں وہ کھائیں پیئیں روٹی کھائیں ہمیں کسی کے ضرورت نہیں ہے بچوں کے لئے آپ کے بچوں کے لئے ہر کسی کے لئے کیا لیکن میں نے کبھی درخواست نہیں دیا میں کہتا ہوں اللہ ہی دے کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا سکول میں ماشا اللہ شہ بیٹے ہیں میرے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بیٹے ہیں ماشا اللہ شہ بیٹے ہیں اللہ کا دیا ہی مانگتا ہوں کسی کے میرے بانی نہیں مانگتا ہوں مجھے اس طرح یہ ہی میرے لیے کافی ہوگا کہ یہ کدھر بھی ہیں شہر میں ریڈی بانوں کا حل کیا جائے چاہے ان کے لسنس بنے چاہے ان کو جرمانہ لگے لائسنس بنے گا ریڈی بان کا ایک ریڈی بان کا لائسنس کیوں کہί بایک والے کا لائسنس بہت ظروری ہے گاری والے کا لائسنس ضروری ہے جی گاری والے کا لائسنس ضروری ہے بننا چاہیے جی بننا چاہیے بننا چاہیے کیوں وہ نہیں بننا چاہیے العی ہر کسی کا مسال آل ہوتے ہیں انکہ بھی ہونے چاہیے بس یہیں گزارش آپ سے گزارش تو آپ کے بالکل ٹھیک ہے میں غریل کر رہا ہوں آپ کے با virtual کے لائسنس Dh preparedness لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عملہ آگیا سامان اٹھانے ریڈی اٹھا کے لے گئے تو یہ سارا پھل کہا جاتا ہے پھالے اٹھار نہیں ہے وہ ریڈی اٹھا کے لے جاتا ہے سڑکوں میں بھی اکثر گر جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے یہ گر جاتا ہے وہ پھر دائی ہوتا ہے نا اندقسان ہی ہوتا ہے اندقسان تو اسی کا ہوتا ہے جس کے ریڈی پہ ہوتا ہے کتنی عمر ہو گی ہے یہ کام کرتے ہوئے تقریباً تیس پہنتی سالوں سے ہی گام کرتے ہیں یہ ہے ریڈی بہنی بہنی بہتیس پہنتی سالوں سے اپنا گھر بن گیا گاؤں میں رہتا ہوں ادھر یادی ہیں جاتے ہیں ایک ماہ باہر لیڈ ماہ باہر گاؤں جاتے ہیں باپس جب پیاسی ہوتے ہیں دب واپس جاتے ہیں نہیں تو ادھر شاہر میں ہوتے ہیں یہ سڑک ہی مارا گار ہوتا ہے مہانہ کتنا بن جاتے ہیں روز سے کتنا کماتے ہیں یہ کبھی ایک زیادہ سے زیادہ مہین کے عرضانہ کے ریٹین ایک جاسی نہیں ہوتی کبھی پندرہ سو ہوتا ہے دوزار بھی ہوتا ہے کوئی اچھا دن لگ جائے تو تینزار بھی ہو جاتا ہے تینزار بھی ہو جاتا ہے ایک دن کا ایک دن کا کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کتنی بار ریڈی اٹھا کے لے گئے اور چلاں ہوا ہے کتنی بار جماں کروا ہے کافی دفعہ کرائے اپنے نام پہ نہیں ہے کسی بھی کے مجدوری پہ لگاتے ہیں ریڈی اپنی ریڈی نہیں ہے اپنی ریڈی نہیں ہے کسی کے نامے بہت شکریہ آپ کا تو یہاں پر اس لکھ آنے کا مشہد یہ تھا کہ ہمیشہ ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ موہم شروع کر لی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ موہم شروع کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی طرف سے موہم شروع کر لی جاتی ہے اس میں یہ چیز کو تو ملو سے کھاتے رکھا جاتے ہیں کہ ہم نے سڑکوں کو کلیر رکھنے ہیں خوشباتوں کو کلیر رکھنے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ابھی میں دیکھوں تو ایک اطراف یہاں پر چنگچی رکشے تم موجود ہے موٹر سائی کے رکشے موجود ہے دوسرے سائن ٹرافک کی روانے بھی متاثر ہو رہی ہے یہ بات تو اپنی کی طرف سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ایک جیز ملو سے کھاتے رکھنی ہے وہ ریڈی بان ہے ریڈی بانوں کے مسائل ہمیشہ ہیم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے دونوں پر اکران ہے ان کا حل کوئی نہیں ہے مستقل حل لینا وہ ان کے پاس اس وقت نہیں ہے اور ریڈی بان ابھی ایک ہی طوبے میں غاز میں مجھے ملے جو بقاعدہ بار بار ایک چیز کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریڈی بانوں کا بھی لائنسز موجود ہونا چاہیے میرے ساتھ ہی آئے روڈ کروست کر لیتے ہیں لیکن ایک سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر پھل بیشنے والا شخص موجود ہے جس کے پاس سیڑی تو نہیں ہے لیکن ساتھ ہی کچھ سیڑی بان بھی موجود ہے یعنی کی کیان سے آپ دیکھیں تو پورا فٹ پات اس وقت جو ہے وہ سٹک ہوئے اور پھلوں کی یہاں پر برمار ہے لیکن پھل تو غریب آدمی نے بیشنا ہے یہاں پر کیونکہ اگر اس نے بیشنا نہیں ہے تو وہ رس کیسے کمائے گا یہاں پر جو ایک سوال ہے بار بار وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ریڈی بانو کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیوں نہیں کر رہی اس کے لیے کام کیوں نہیں کر رہی ہے اب بھی کیمرے کی آنکھ سے گر آپ دیکھیں تو پورے گول چکر کو اس وقت ریڈی بانو نے اپنی ریپیٹ میں لیا ہوئے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پر ریڈیو کی برمار ہے تو ان کا مستقل حل یہ نکال لیا جاتے ہیں دو تین سال بعد موہم سے پھر کر لی جاتی ہے کہ موہم شروع چکی ہے تجاوزہ تلخاتمہ کیے جائے گا اور ریڈی بانو کا سپایا کیے جائے گا مزید ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی سلام کیا حال ہے آپ کا یہاں پر کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں ریڈی لے کے یہ تقریباً چار پانچ منٹ مہینے ہو گئے ہیں چار پانچ مہینے کبھی ایسا ہوئے کسی دارے نے آرکر ریڈی اٹھا لیے ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے کب ہوا تھا آگری بات آٹھ داس دن پہلے وہ آٹھ داس دن پہلے وہ واپس مل گی ساری چیزیں سامان واپس مل گیا وہ جرم فائن بڑنا پہتا ہے کتنا فائن تین ہزار چار ہزار تین ہزار چار ہزار جرمانہ کرتے ہیں ایتنا ایک دن میں کماتے ہیں آپ نہیں ایتنا ہزار نہیں کماتے تو پھر چھڑوایا کیسے کیا کرے مجبوری ہے ہاں مجبوری ہے میں نے یہی سوال آپ سے پوچھنے کہ اس وقت جو آپ نے مجھے بتایا کہ چار تین ہزار دیکھ کے ریڈی شروعائی جاتی ہے تو گورنمنٹ ریڈی بانوں کے مسائل کو کیوں نظر داز کر رہی ہے دیکھے وہ گورنمنٹ کا مسئلہ ان کا مسئلہ یہی ہے وہ فائن کرتے ہیں تو پھل تو سارا سڑکوں بھی ضائع ہو جاتا ہوگا نہیں سڑکوں پہ نہیں وہ دوسری ریڈی لاتے ہیں اس پہ لوڈ کر دیتے ہیں لوڈ تو کر لیتے ہیں لیکن جب آتے ہیں سارا سمان پھاتے ہیں پھل سڑکوں پہ دکھڑ جاتے ہیں وہ پرابلم تو بنتی ہے مسئلہ تو بنتا ہے گریب آدمی کے لیے قریب آدمی کے لیے سارے مسائل کیوں اب یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ہمیں پریشانی کے لیے یا ہمیں کوئی علیدہ جگہ دینی چاہیے علیدہ جگہ یہاں بھی گریڈی بان ملے جو کہہ رہے کہ ہمارے بھی لائسنس منے چاہیے ہاں لائسنس منے چاہیے اور جو وہ فوری جو سپایا کر دیا جائے یعنی کہ گورنمنٹ یہاں پر ریڈی بان اس وقت جتنے لہر میں موجود ہیں ان کا زیادہ تو تاروخ شہر لہر سے نہیں وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ کیا نام ہے آپ کا ملک ریاس ملک ریاس صاحب کیا نام ہے آپ کا مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں آپ میں ٹیکسٹائل میں پچھے مینجر ٹیکسٹائل میں کام کرتے ہیں اور اب یہ جو گورنمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سال گزرتے ہیں مہینے گزرتے ہیں اس سے پہلے نگران حکومت دی جس نے کہا تھا کہ تجاوزات ختم کریں گے پولے رہور میں لیکن ہم شہرے بھی ایسے ہیں کہ سڑکوں پر پھل دیکھتے ہیں اور خریدے ہیں آ جاتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی کرایاں نہیں دے سکتے ان کی بھی کچھ مجبوری یہ بلکل آپ نے بلکل ٹھیک سوال اٹھایا ہے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں جو صحافی برادر یہ بزاتے میں خود بھی ہم لوگ سڑکوں پر آجتے ہیں مائک اٹھا کے تجاوزات ختم کی جائیں لیکن جیڑی بانوں کو نظر انداز کیوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غضبت اتنی ہے کہ جو سفید پوش بند ہے وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا تو ان کی بھی مجبوری ہے یہ یہاں بیٹھتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جو مہنگائی ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے جو گورنمنٹ ہمیں دلیف دیتی ہے اس کے یہ ہمارے جو وہ بھی اس میں چپ سات کے بیٹھے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی کوئی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تو باقی اگر گورنمنٹ کچھ کم بھی کرتی ہے تو بزار میں ریٹ کم نہیں ہوتے سب ٹرافک کی بڑی وجہ بھی تجاوزہ تو کہتے ہیں کہ تجاوزہ آتے ہیں تو ٹرافک کے مسائل بڑھ گئے ہیں آپ کیونکہ لگتے ہیں کیا سب بیڑی باگ ہی ٹرافک مسائل کی بڑی وجہ ہے نہیں اصل میں پس میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں یہ جب سے لیز پہ گاڑیاں وغیدہ دینا شروع کی ہے جس بندے کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے اس نے تین گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو مین یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں وغیدہ ہیں ان کی لیزنگ ختم کی جائے تاکہ ٹرافک کا بڑھ کم ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اماد ہے ٹرافک کا بڑھ کم ہو جائے گا تو لوگ پیدل جائیں گے سڑکوں میں نہیں دیکھو اب ایک گاڑ میں ایک گاڑ کی ضرورت انہوں نے تین تین لی ہوئی ہیں اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ یہ سوئی چھو پاپا کے پاس ہے تو بیٹے کے پاس لازمی نہیں جائے بلکل اور بیٹے کے پاس ہے تو ماما کے پاس لازمی ہی چھو یہ بھی ہے تو مطلع یہ ہے کہ دیکھو دیکھی جو ہے نا یہ اچھا بہت سے لوگ ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے بٹ وہ لیتے ہیں سٹیٹس اپنا آپ پیریٹ کرنے کے لیے سٹیٹس اپنا کرنا ہے لیکن لیڑی بانوں کو اپریٹ نہیں کرنا ان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ کوئی متبادل جگہ نہیں لے متبادل جگہ اب لاہور اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے میرا نہیں خیال کہ آپ لاہور میں دیکھیں میں آپ کو سیمپل سی بات بتاتا ہوں میں بیسکلی ملتان کا رہنے والا اچھا ملتان ہمارے جو ڈی ایچے بنائنا وہ مینگو کا گھڑ تھا اور اس وقت ملتان سے مینگو بلکل نہیں آ جا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے جو ہے نا اپنا کنسٹرکشن شروع کر دی ہے بیلڈگیں بنانا شروع کر دی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ بھی تو لاہور پہلے جانا کنجسٹڈ تھا کہ اب آکے ہو گئے ہوا ہے تو کیا وجہ ہے نہیں لاہور لاسٹ ٹین ایئر سے سیم ایسی ہے کیا وجہ ہے اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گاڑیوں وغیرہ کا تو اس وجہ سے گاڑیوں کا پڑھ جانا پھر دوسرے شہرم سے لوگاڑے ہیں کمانے کے لیے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پسنجر بیس گاڑیوں میں جا سکتے ہیں وہ ایک وینمنٹس ٹریولنگ کا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں اچھا پھر ہم یہ کہتے ہیں میں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی تیرد ME Gعی بہت ہو گئی کس کے لیے اس طبقے کے لیے ہمارے لیے yeah lead �نگ نے lead لوگوں کو تو بجلی بھی فری ہے gas بھی فری ہے Patrol بھی فری ہے تو یہ ہم جیسے سفیہی بوزی بک کی لیے ہوئی یہ تو یہ وجہ ہے کب سے کروئے گا؟ آٹھ دس سال آٹھ دس سالوں میں کتنے چلان ہوئے؟ روز ہی ہوتے ہیں روز ہی ہوتے ہیں؟ بلا ناغہ بلا ناغہ ہوتے ہیں؟ روز ایک دن بھی ریلیف نہیں ہے؟ نہیں بھائی گورنمنٹ آپ نے ایک سے سنا ہوگا گورنمنٹ کہہ رہی تجاوزات کو خاتمہ کرنے ریڈی بانوں کو چاہیے ایک حدود کے اندر پھل لگائیں لیکن اس کے جگہ کوئی متبادل جگہ نہیں ملتی ہے؟ نئی جگہ نہیں ملتی ہی در ہی لگتی ہے وہ جرمانے ہوتے ہیں جرمانے ہوتے ہیں؟ کتنا جرمانہ ہوتا ہے؟ دو تین زار ہوتا ہے ایک دن کا؟ ہاں جرمانہ دے دیتے ہیں ہم؟ ہاں خوشی خوشی دیتے ہیں؟ نہیں خوشی کیا مجبوری ہوتی ہے یہ سمان اٹھا کے لائے ہیں دوبارہ نیا لائے کے آئے ہیں یہ سارا سمان ہے؟ یہ کرائی کا سارا سمان ہمارا ہے اپنا نہیں ہے اچھا یہ بھی کرائی کا سمان ہے جو پہلے لائے کے گئے ہیں وہ سارجنٹ لائے کے گئے ہیں دو تین زار چار زار دیں گے پھر وہ واپس ملے گا اس کو بھی دین چار ہزار دیں گے پھر گرائی پھر بھی نیا سمان لے آئے ہیں مجبوری ہے نا کیونکہ یہ چار پوائی لگتر بود پڑھا ہے درہا لیڈی بانوں کی مجبوری ہے کیا جو گورنمنٹ کو نظر نہیں آرہی یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے نا اور گورنمنٹ ابھی کہہ رہی کہ غریب بندے کے لیے بڑا درلیف ہے غریب بندے کے لیے کتنا درلیف ہے وہ مزید آت کو دیکھائیں گے باپس آئیں گے بریک کے بعد کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکریہ اتنی اداسی کیوں گا چہرے آپ آپ کے اتنا چہرے اداس لگ رہے ہیں دور سے میں نے دیکھا ہے چاہی سوڑ پہ کلو کلو دے دو یعنی کی ابھی پیسی آنے والے ہیں کیا کریں ہاںیں مرے ہیں ہاں گا ہیہاں ہیانی گا ہاں ابھی تو مرے سامنے کسٹمر آیا ہے فوراں نہیں کہہ دیا کہ دے دو پس ہاں تے اکی کہ یہ ہاں گا ہاں سوڑ دے بیٹھے ہیں کتنے پیسے ہو جاتے ہیں ایک روز کے آیاں 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 ہاں آیاں 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 گیاں ایک ٹھول کو بھی ٹھول جو میں گاہی بڑکی یہ لوگ پھل ہیتے ناں خرید رہے ہیں مجھے پچھو مانڈی سے مہنگا ہے کیا کریں مانڈی سے مہنگا ہے مانڈی سے آڑ وہ ہرچہ مہنگی ہے میں تو یہاں پہ جو آج مددہ اٹھایا ہے جو سوال اٹھایا ہے نا وہ یہ کی ریڑی بانوں کے مسائل پڑے ہیں اگر سارجنٹ آئے نے بندے پھڑ کے لیا گئے ہیں چار سا پانچ پانچ آتے ہیں چھٹے ہیں پرچھے دے ہیں ہزار ہاں جی ایک رائم میں ایک دن میں پرچھے دیتے ہیں باردیاں کندے بٹے ہر شاہر تھا ساری چیزیں اٹھا کے لیا گئے ہیں یہ کہاں سے لے گیا ہیں دوبارہ اچھا اب آڑی اُنڈیاں جی دو تیرہ کنے بندے چار باہیں بندے لگا ہے کنے سارجنٹ آئے سے سارے مسائل لیڑی بانوں کے لیے لیڑی بانوں کے لیڑے لیڑی لیڑی لیڑا ہے سارجنٹ ان آباس سارجنٹ ان آباس آپ اس وقت مجھے بتا سکتے ہیں کتنے سال ہو گئے کام کرتے ہیں پندرہ سال پندرہ سالوں میں جتنا کام کی ہے آپ کی اندازے کے مطابق جو ایک پھل لگانے والا بندہ ہے وہ کنے مشکلات سے شکار ہیں موگی آئی ہے نہیں ہوگئی ہے کوئی خرچے نہیں پورے ہوتے بطیرے بے لینے نہیں کی کرے بندہ کتھو بندہ پورے کرے بطیرے بے ابھی ہزار آئے ہیں ہزار کنوڑا ہے چوہندے آٹھ سو بکایا جانا ہے ابھی آٹھ سو بکایا جانا ہے اور بھائی صاحب وہ ہزار کر چینج دے رہے ہیں مجھے لگے ہزار ہزار ہی کمالی ہے نہیں ہزار کی تو دو سو رو پیا دو سو رو پیا دو سو رو پہ کلو آڑوں ملی پہندے پہلے کی کرے آٹھ سو زار دار کار ہے آڑوں ملی دے بچے کیں کمائیاں کوئی کمائیاں نہیں اتنی مشکلات پیڑی بانو کے لیے اتنی مشکلات پیڑی بانو کے لیے دو سو رو پہ کلو بگید پیڑ کش آلہ پدی مزدوری پانٹی نے چوک کے بار نہیں کٹنے ہوتے ہیں پانٹی کی مزدوری ٹھیک ہے پھر دکھو اڈے آلے لینے پھر دکھو گڑی آلے لینے کنی خرچے ہوگا بہت زیادہ خرچہ ہوگیا آپ کا دو پھر دکھو شاپ پر تھوڑے پڑے مسئلے پانٹی اتنے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ اپنے خود ہی اٹھا لیں گے تو انویسٹ کر دیئے پیسے ملیں گے آپ نے تو بھی کارے کہ چھے پانچ پانچ ہال وڈن لے جاتے ہیں وہ جدو پہنے ہوتے ہیں وہ جدو پہنے ہوتے ہیں آج پہنے ہوتے ہیں کوئی لیندین نہیں ہوتے ہیں کوئی مزاکرات نہیں ہوتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی چکر نہیں جدو دیر کیتا ہم ہم بیسے تو لازٹ ٹائم آپریشن کب کی الڈینے جدو دیر کیتا ہوتے ہیں جب دل کرتے آجاتے ہیں جدو دیر کیتا ہوتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں پھر آپ دیڑیاں ڈھا کے لائے ہیں دو 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 تندر دا جاتے ہیں سارا پھلکان جاتے ہیں پھلکان جاتے ہیں دو تندر دا جاتے ہیں کہ ہوتے لڑی بات مشرق کوئی کمائیں لاہیاں منٹی دے کرسا ہی ہوگا لڑین دیڑیاں مینے کرسا ہی ہوگا کہ ہوتے لڑی بات دارس ہوتا لڑے کرسا ہی ہوگا ڈھا بے ہنے بودے بڑھے چینے کذی بچھی دہ بے لاہ گیا دہ 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 ہی دہ ڈھا بی بی لے چیزیں کرایدار بیچے مارکی ہے دس پندرہ دار کرایدار دس پندرہ دار بیلکی کنے کھائے گا کھائے گا لیڈی بان کا اپنا گھر نہیں ہوتا کوئی اپنی شیط نہیں ہوتی کوئی کہیں آدھی اپنی ہے کہیں آدھی نہیں چھاڑی اپنی ہے یہ تو آپ کے لئے کاروبار ہے نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھ سے وصیلہ ہی نہیں ہے آپ کا یہی کاروبار ہے آپ کا چھوٹا سا کاروبار ہے وہ بھی دیڈی بان کو کون سے نید کرنے دیا جا رہا ہے نہیں نا کرنے دیڈے دیڈا ایسے تو جو چلان کرنے آتا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ چلان کرنے بائیک ملے کے چلان ہوتے ہیں لائسنس نہیں ہے تو چلان ہوتے ہیں آپ کے لئے لائسنس کا اصول سانو فڑھ کے ڈھانے لیا ہے جا کے پرچہ دے رہے ہیں کس بات کا پرچہ دے رہے ہیں کنی بار چلان ہو گئے دیڈی کے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں نہیں میرا نہیں لگا تو چلاانا ہوں اسی لیے میرا نہیں بڑھنا؟ مرنا تو اسم کرśئیے گیا تو اسلмос سے ٹلیل ہوئی؟ مرنا تو چلاانا تھا کس کے نہیں پڑھنا ؟ ہے کے سونچ کلے گیا میں انسیانت کا انسیب ہوئے پانچ بانجزار کا ایک دن پانچ کام ہے نہیں پانچ کی کریںaphانی کامาย تھی ہے نہیںfriends دن پھارے پیلی تھے�ا اپن آنڈ Rakzne客 كانود عام کردا مرحبہ آپ کے سامنے دیکھو تنگ کرتے ہیں اس لئے بس پریشانی بھی ہوتی ہے تو کبھی نہیں بھی ہوتی تو پھر اتنی زیادہ جو تنگ کرتے ہیں پھر چلان بھی کر دیتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں بڑا مہنگا پھیل بیچ رہے ہیں بھائی پڑے پیسے کمارے ہیں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں آپ کے سامنے کتنا مہنگا بیچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے یہ ڈیڑھ سورپے بیچ رہے ہیں ہم دیکھ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کورمنٹ نظران داز کرتی ہے ہم سنتے ہیں کہ کہتے ہیں تو جا بزاد کتم کر رہے ہیں دیڑیاں ڈھا لیں دیڑی بانوں کو مہیں تو دیکھیں نا ہنوہوں نے کیا مسائل ہیں مہتنے کیا مسائل ہے آپ کے میں تو کہتا ہوں بھی یہ ادھر ریڈی لگانے دے ہمیں تو تنگ نہ کریں اور کوئی بات نہیں ہمیں بس ادھر روزق مانے دے ہمیں بس آپ کے لئے سے ٹرافک نہیں خراب ہو رہا نہیں نہیں ٹرافک کا تو کوئی معاملات نہیں ہے بس ویسے یہ تنگ کرتے ہیں کبھی کمیٹی والے آ جاتے ہیں کبھی ٹرافک والے آ جاتے ہیں ادھر سے ریڈی اٹھا لیتے ہیں ہمیں پکڑ کے لے جاتے ہیں آج چار بندوں کا اس نے پرچا دیا ہے پائیں پانز آر پیہ ہم نے برہ بھی ہے ایک آدمی کا آٹھ زار پیا دیا ہے وہ ابھی بتقرب نہیں چھوڑے ساڑے آٹھ پیٹا کے نہیں چھوڑے بندے کو برکر کے لے کے چلے گئے ہیں میں نے چوتھا بندہ ہے جو مجھے ملے ہیں آپ ملے ہیں چوتھا لیڑی بان جو کہنا ہے بندے کو پکڑ کے لے گئے ہاں ہاں چار بندوں کو لے گئے ہیں دو ہم نے لے ہیں پائیں پانز آر پیا دے کے دو کہا رہے آٹھ زار سے کام نہیں دیں گے ایک ساڑے آٹھ مانگ رہے ہیں ایک ساتھ آٹھ مانگ رہے ہیں کہ سے نہیں دینا دنڈے بھی مارے لے گئے ہیں ادھر سے کروڑ بھی اٹھا کے لے گئے ہیں کبھی سارا ڈالے پھل بھی لے جاتے ہیں ادھر سے اٹھا کے لے آپ کے باشتا ہوں ہے آپ کو پیلے منڈیوں سے پھل لے کے آتے ہیں بس آپ ہی کیا کرے ہیں آپ کے سامنے ہیں بس بہت معاملات خراب ہوئے ہیں بس یہ پھر کام تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہم کیا کریں اس کے علاوہ اور کیا کریں بتاؤ نہ مجھے نہ تو اتنی نوکری شوکری ہیں بنا پڑے لکھے ہیں نوکری ہیں ہمارے پاکستان میں نوکری ہیں دینے کے دعوے گورنمنٹ کر رہی ہے لاکھوں نوکری ہیں کوئی بھی نہیں دے رہے بس یہ سب جوڑ کو ہو رہے ہیں مل جائے گی نوکری کوئی نوکری کوئی نوکری اٹھالی جائے ہمیشہ کے لیے بند ہی کر دی جائے تو کوئی متباتل کاروں پار ہوگا آپ کے پاس نہیں پھر تو کو کر دی ہی کچھ بینے ہمتھوں کے لیے ان کو مل آئی تیوی پتا داتے ہیں یہ یہ کچھ ب نہیں کرتی ہی مہارے لئے کچھ دیکھ ہمم میتھوک کیا کر لکھ شعب کیک نہیں کچھ ب نہیں کرتی بس بات کر دی ہیں یہ پتا ہے آہ یہ سستہ ہو گیا یہ سستہ فروڈ بہت سستہ ہو گیا یہ باتیں بولتے ہیں یہ بیٹری ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاں بیٹری بھی ہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ بارہ ہزار پر کی آتی ہے ہم لیتے ہیں ایک بارہ ہزار پر کی آتی ہے ہم لیتے ہیں ایک بارہ ہزار ہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کتنا نقصان ہو جاتے ہیں ہم تینزار پر دیتے ہیں تو پھر لے کر آتے ہیں ساری چیزیں نہیں ایک یہ بیٹری کا اٹھا آپس نام انہیں جیسے ہیں تو پھر ہمیں اسے پیسے دیتے ہیں جسے یہ کرایا دیتے ہیں ڈیڑھ سروفیا رضانہ کا اس کا گرایا بھی بائی دے رہے ہیں اس کا گرایا بھی دیا جا رہے ہیں یہ ابھی لے کر آئے کچھ دیکھر گیا نا میں جو بائی دیتا ہے اس کا ڈیڑھ سروفیا گرایا ہم دیتے ہیں یہ ابھی سارجنٹ اسے اٹھا کر لے جائے ہم اسے پانچ زار پی یا چار زار دیں گا اس سے زیادہ نہیں اس سے کم نہیں لے گا 3-4 آر hour سے کم نہیں لے گا زیادہ ہی لے گا سارجنڈ جو ہوتے ہیں اتر سے اٹھاتے ہیں بیٹرییں اٹھا لیتے ہیں چیز پھل چلا گئی ہے بیٹرییں چلی گئیں گے یہاں یہ ریڈی اٹھا کے لے گئی ہے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارا فرود بھی خراب ہو جاتا ہے جب بیٹری نہیں ہمارے پاس یہاں وشنی نہیں ہے یہ بھی گیا فرود بھی خراب ہو گا جب کبھی کبھی آتے ہیں جو کمیٹی کار والے آتے ہیں نا وہ پھر ریڈی ساری پڑھ دیتے ہیں ساری ساری ہاں ساری وہ خراب ہوئی بس کیا سارا ملک ادھر دیکھتا اس وقت آپ ہوتے ہیں ورنہ آپ کو انٹروی دیں یہ تو غریب بندے کا مزار ہے بس یہی بات ہے سمان سر ایڈ آم اتھایا جا رہے ہیں جی جی گورنمنٹ ٹھیک ہے ساری بات ہے کہ ٹرافک متعصید ہو رہی ہے تجاوز آت جا دیں لیکن اس کو کوئی مدبادر حالو کھٹو دے نا کیا حالو عصا حال تو یہ ہے یہ بس ہمیں ادھر لگانے دے اچھے طریقے سے ہم روٹی کمائیں پھر یہ نا حکومت کے بارے ہم اچھا کہیں کہ بات تو یہ ہے ٹھیک ہے نا تو ویسے دے ہم نہ اچھا کہہ سکتے نہ برا کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے جب آپ کے ہمسائے جو ڈیڑی بان یہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو کھا کے لے چلا جاتے ہیں آپ تو خیرات پریشانی میں گزار دیتے ہیں کہ اگرے دے میں تو نہیں جنا جاؤں گا نہیں نہیں بس ایویں یہ اسی تا ریڈیاں چھاڑتے پھر آگا پیشاں پاچھا ہی دائیں اچھا اگر آگا پیشاں ہو جی دے پھر جڑا نا سامن بڑی دکت آن دیئے نا تو کندے چوکلے میں نے اسی چھتی کی تا کوشش ہے ہون دی آپ دا کندہ بٹا چوکیے شوپران تا ہی نہیں چھاڑتے ہیں شوپران تاکوڑھا لیا ہے شوپر لیا گا نہیں انگام دے بھی شوپر لیا گا نہیں جندے کلو دو گلو جندے جنے با کندہ بٹا آگے پیشای شوپران چوکلے نہیں نا آپ پر حضاب کیسا پیشای رکھتے ہیں پر پھل بیشنے کا ساہی چیزیں جڑی جاتی ہیں یہاں سے فارتے لیا جاتے ہیں مطاعتے لیا جاتے ہیں پھر بلٹی تھانے میں پیسے دیتے تھے پندہ چھڑا لئیتے ہیں جے کنڈا لیا جانا کنڈے تھا دوزار روزیاں جے بارال میں تھا باج گیا سا میں روزیاں جے درو ریڈی لیا گیا سا انہاں جے دی ریڈی میری باندی سیتے میں نہیں لائی سی میں پانچ میں یہ جاتے لائی ہی بیاد سوڈا چھے بیٹیاں میں رکھو آپ سے اسی کی کار دیتے ہیں جی انہاں چکا دے ان بچے ہوا سے روزی کمانا دے ہیں وہ اسے کو لائے ہی نہیں سیاہر ڈازہ آر hon دا ہی باندید ہی تا ہی ہمیں پانچ میں یہ لایا ہے ہر دا سوڈا ہی باندے کر دیتا ہے باندے کر دیتا ہے باندے کر دے تو پیر اسی گی چلے ہی کوارٹر چے گیا چلے ریڈی اتر لیا گیا ہم پران باندے کرتے ہیں موسیقی 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 گارمنٹ کہتی ہے انگروشمنٹ کا خاتمہ کرنا ہے ایسے ہی لیکن ریڈی بانوں کے کوئی مطمئدل حل کوئی آلٹرنیٹ ان کو جگہ دینی چاہیے پروپر کیونکہ یہ راستے میں ہیں لوگ کھڑا کھڑے ہو کے لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ راستہ بلوگ ہوئی ہے اب ان کی بھی روزی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ریڈی بان ان کے لیے سے ٹرافک ڈسٹراب ہو رہی ہے ہوتی ہے ریڈی بانوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے لیے پروپر جگہ ہونے چاہیے کیونکہ ان کا بھی ریسک ہے اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی ہونا چاہیے کوئی انتظام زیادی نہیں ہونے چاہیے زیادی نہیں ہونے چاہیے بلکل یہ ہونے ڈیویس ہے وہاں پہ پارکنگ کے پیلے انتظام ہوتا ہے پارکنگ کے پیلے انتظام ہوتا ہے کوئی مارکٹ بڑھنی اپلاہ دا بنے دیور فوکرن پارکنگ پرس کہ لوگوں نے آنے پارک ہاں پہ کریں ریڈی بار نے تو سر ریڈی لگا لی ہے یہ یہاں پہ تینچہ ریڈییں لگی ہوئی ہیں لیکن اس میں عام لوگوں کا کتنا کا سہور ہے میرے کہا تو اوبر او سب کئی ہے اچھا آپ نے کہا کہ آپ او ایسے سے آئے ہیں وہاں پہ ڈیسپلنگ کیسا ہے کوئی بتا رہو نا پہلے سب سے پہلے پارکنگ پارکنگ is the big issue وہاں پہلے پارکنگ سائنگ کرتے ہیں کوئی مول ہے کوئی مارکٹ ہے اب یہاں پہ لوگ کلادے پناہ لیتے ہیں پارکنگ ہوتی نہیں لوگ سڑکوں پہ کڑی کرتے ہیں یہی صاحب ایتر کوئی پارکنگ ہو بڑی بات یہ کہ وہاں کے لوگوں کا پیشنس لیول یہاں سے بہت زیادہ ہے سوری اور ٹھینکی ان کے موہ پہ ہوتا ہے یہاں سے پہلے کیا ہوتا ہے یہاں سے پہلے تو تو پیچھے ہو مجھے گھننے تھے یہاں پہلے ہاتھ مجندہ نہیں آجاتا یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے ہون لوگ کتا ہے وہ ہون پہ ہون سا پہ کھالی سمجھے گیا ہے یہاں پہ ہون پہ کھالی سمجھے گیا ہے یہاں پہ کسی کو اپنے کھالی نکالی کھالی کھالی اس کو ہون دیتے ہیں وہ ہون پہ کھالی ہے کیا ہے کہ آپ اس قدر ٹرافک میں سٹک ہوئے ہوں گاڑی لے کے جاہ رہے ہیں آگے سے پیر بائک با لے گیا ہے اور اس نے آلا کا مسئلہ بنا لیے کہ راستہ نہیں دےنا وہاں پہ تو وہاں پہ لائٹ مارتے ہیں کہ آپ پہلے کو ضرورت ہو یہاں پہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ دیکھ لیں کوئی طرح سے آ رہا ہے پہ پیٹر نہیں ہے یہاں کی تریکل دیکھے آپ کیا کہیں گے میرے کاظ ہے ہم سب کو ویسے تو کیا میں ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی وہاں سے آ رہے ہیں کوئی وہاں سے آ رہے ہیں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے سسائیٹی سب کو میرد کرنے کی ضرورت ہے آپ نے ہمارے اخلاق پہ اخلاق پہ بڑی چیز ہے آپ نے سم سے زیادہ کمی ہے دبان میٹھی ہو تو باندہ بات سن لیتا ہے دبان ہی کڑوی ہو یہاں پر ابھی تک جتنے بھی ڈیڑھ سو سے زائد یہاں پہ ڈیڑھی باہن ہے بلکہ ڈیڑھ سو بھی بہت کم ہے دو سو سے زائد ہے یہاں پہ اور یہاں پہ صرف تیک ادارہ مکتر ادارے آتے ڈیڑھیوں ساکے دے جاتے بلکہ ڈیڑھ ساکے دے جاتے ہیں غریب ہو آپ کو پروپر جگہ ساکھنے چاہیے ہیں ان کا بھی گھر ہے پارکنگ ہو جگہ ساکھنے ہو پارکنگ ہوگی انہیں مسئلہ نہیں ہوگا اندر جا کے سماؤن لیں ان کا بھی فائدہ ہو بلکہ عام آدمی ہے یہ ترقی کریں گے ابھی گورنمنٹ جو موجود ہے کرنڈ گورنمنٹ مریم نماز آئبا کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے نگرانوں کو مرتی ہر گورنمنٹ نے ہمیشہ یہ مددہ اٹھایا ہے یہ نکتے کو ہائلائٹ کیے کہ تجاوزار کتن کرنی ہے پورے شہر لہار سے لیکن ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے ابھی یہ نکتہ نے اٹھایا ہے کہ لڑی بان کے مسائلہ کرنے ہیں عام انسان بھی اپنے آپ کو چینج کرے گا آپ بھی یہ ہوگا کسی ایک کے کہنے سے نہیں ہوگا ایزا سوسائٹی ہمیں اس جیز کو کرنا چاہیے عام شہرین کے لئے اس وقت آپ بھی ویسی ہم میں بھی عام شہرین ہوں لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے اس حوالے سے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جسنا اگر ان کی جگہ بنائی گئی ہے کہ ایک جگہ انہیں دی جاتی ہے تو وہاں پہ ان سے جا کے خریدیں یہ نہیں ہم بھی یہ کرتے نا گھر سے باہر نکلیں جو قریب ہے پس یہاں سے پکڑ کے ہم لے گئے تو جو جن کو ان کو جگہ دی گئی ہوتی ہے پھر وہاں پہ نہیں جاتے ہم نے بھی ہمیں پھری قریب سے ہی لے لیتے ہیں اس سے ان کے ساتھ پہ زیادتی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو نظر نہیں آرہی ہے نہ ایداروں کو نظر آرہی ہے بس یہ نظر آرہ ہے چلان کرنے ایک بات یہ بھی ہے نا کہ پھلوں کا یا کسی چیز کا جو ریٹ دے دی ہے اس پہ وہ پھر امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے ایک ریڈی بان چلان ہو جانا تو اس نے پیسے کہاں سے پورے کرنے پھلوں سے پورے کرنے ہیں بہت شفریہ آپ دونوں کا تو یہاں پر لوگوں کے اپنے گفتگو سنیں ہیں اور جو ریڈی بان ہیں ان کے مسائل کے ہیں وہ آپ پہ سامنے ہیں اور ریڈی بانوں کو کہنا ہے کہ ہمیں متبادل جگہ دی چاہتے ہیں اتنا سلم ریڈی بان بھی بس یہ ہماری حکومتوں کے نظام ہیں سارے حکومتیں اچھی آئیں ہم اچھی روز ہی کمائیں گے بچے ہمارے خوش رہیں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے ہمارا اللہ بھی خوش ہوں گے اللہ کو تو ہم خوش کر رہے ہیں لیکن جو اس وقت حالات جا رہے ہیں ملکی اور اس میں ریڈی بان کی مسائل نظر انداز کیوں چلان کر رہے ہیں ادارے آ رہے ہیں عملہ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں اور چلان بھی چلان کیا جا رہے ہیں چارجر پارت پر نظار کا لیکن ریڈی ہے ملہ آپ کے پاس آتا تو کہتا ہے آپ کے بھائی سب مسائل کیا مسائل بتائے وہ کوئی وہ پوچھتے ہی نہیں ہے وہ اپنے فیدے اٹھاتے ہیں کیس طرح کی فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں سے مسامان اٹھایا پھر ادھر دفتر گیا وہ ادھر تین تین چار چار ازار جرمانہ کیا اچھا ہاں تو پھر امسامان تین تین چار تین روز پڑا رہے گا ادھر کچھ خراب ہو جائے گا وہ پھر ہم اٹھا کے لاتے ہیں اس تارے درانیوں میں کتنا نقصان ہو جاتے ہیں بھائی کو گوڑیا یہ ہر مہینے میں ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے باس ہم روزی کچھ دن کماتے ہیں کچھ دن ہوتے ہیں مجھبور ہو گئے ہیں کہ بتانے کبھی دل نہیں کر رہا بس گوڑیا بتائیں تو پھر بھی مرتے ہیں نہ بتائیں تو پھر بھی مار رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ بات گورنمنٹ کی علم میں نہیں آنے چاہیے کہ جیڑی بانوں کے مسائل کیا ہیں ان کا حل نکالے یہ ان کے مسائل ان کے نولوج میں ہیں ہیں ان کے نولوج میں ہیں پھر آپ سے آ کے پوچھ کیوں نہیں رہے ہیں پوچھتے نہیں ہیں ان کے پاس جو اتنے حل ہی نہیں ہیں وہ کیا پوچھیں اچھا حکومت بھی ایسی ہے کہ ان کی پوری حکومت بھی نہیں ہے نا پہلی کے طرح جیسے پانچ سال مکمل کرتے تھے وہ چیز نہیں ہے اب وہ دو تین سال اس میں پانچ سال مکمل نہیں ہوگے نہیں یہ دو تین سال آپ کریں گے دو تین سال میں میں کروں گا اچھا دو تین سال بھائیز آپ کر لیں گے آپ کو یہ کین ہے آپ دو تین سال یہ یہ نظر آثار نظر آتے ہیں ابھی یہاں پہ جو آخری آپری اپریشن ہوا ہے لڈی ایک آئین کسی بھی دارے کب وہ کب ہوا تھا یہ ابھی آج صبح نو دس بجے ہوا ہے صبح بھی ہوا ہے آج صبح بھی ہوا ہے آپ بچ گے ہم باغ گئے تھے لیڑی لے کے لیڑی لے کے دس بندے پکڑ کے لے کے ایک رکشہ سمان کا بھر کے لے کے گئے ہیں بس گڑیا دس بندے پکڑ کے لے کے گئے ہیں دس بندے وہ جاتے ہیں تو آپ آتا ہوگا کہ اگلے دن ریڈی لگانی ہے چاہ کے مجھے میں لے جائیں میرے گھر والے کیسے گزارہ کریں گے بس روتے رہیں گے کیا کریں گے اور تو ہمارے آل رونے کا دوالہ پنائے نا یہ تو بندے کو رات جب آپ سارا منظر دیکھے ہیں آج آپ نے صبح تو آپ تو رات کو جب جا کے سوتے ہوں گے تو آپ تو بیچین رہیں گے بیچین رہیں گے مجھے نہ لے جنگ لے اسی خوشی میں اب یہ چار دن معصرہ رہے گا چار دن ہاں بتا کے کہیں یہ چار دن یہاں کی ٹیم آئی نہیں باہر کی ٹیم لے کے آئے ہیں باہر کی ٹیم ہاں یعنی کہ دوسری علبوں میں لے کے آئے ہیں پوچھا آپ سے آگے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں نہیں نہیں یہ تو پوچھتے ہیں نہیں 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 آل کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے گریہ صرف مار ڈاڑا مار ڈھڑ مار ڈھڑ کیا کرتے ہیں آپ میں رکشہ چلاتا ہوں رکشہ چلاتے ہیں یہ ریڑی بان یہاں پر سالت دوپیں کھڑے ہوتے ہیں گرمی دیکھی ہے آپ نے جی جی اس وقت کتنی آگے آجائیں گرمی دیکھی ہے آپ نے کس قدر ہو گئی ہے اور اتنے گرمی میں ان لوگوں نے ریڑییں لگا کے کھڑے ہونے ہیں مجبور ہے رکشے والوں کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیا اتنا زلیل کرتے ہیں رکشے والے پکڑے جائے دوزار کا چلان کرتے ہیں پانچزار کا چلان کرتے ہیں کیا کرے مجبور آدمی ہیں اتنے مجبور ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنا مکان کا قرآہ اتنا بلہ آجاتا ہے کیا کرے مجبور ہیں اوپر سے یہ کام نہیں کرنے سے تنک کرتے ہیں رہت مسائل ہے گریب آدمی کے لئے گریب آدمی کے مسائل کبھی کسی نے اٹھائے کسی نے پوچھے نہیں کبھی پوچھا ہی نہیں کسی نے کبھی بس جس نے پکڑا ہے واتر والوں نے چلان کی ہے دوزار کا بند کی ہے بس ٹھیک ہے بس دوزار لائیں گے کہاں سے لائیں گے بچوں کے لئے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا جیب میں جب گھر سے آتے ہیں کھالی جیب بھی آتے ہیں کما کے لے کے جاتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں ورنہ بوکے بیٹھے ہیں گے مجھے بتا رہے ہیں سبح دس بندے پکڑ کے لے گئے ہیں دس بندے کی براہ تو کھوف آتا ہوگا بہت جانتا پکڑ کے لے گیاں جی ایسی ہی ہے بہت بچہ دیں گے ان کے اوپر دس دس ہزار روپے وہ لے گی دس دس ہزار دس دس ہزار ایسے کمائے ہیں ہم نے دس ہزار کمائے ہیں ادھر ادھر سے ادھر پکڑیں گے تو ان کو لگائیں گے پیچھے لگائیں گے وہ پھر ادھر ایک مہینہ اتارتے رہیں گے سارے مسائل غریب بندے کے لئے اور یہاں کون سی ٹریفک ہے جو بڑاک ہو رہی ہے کیا ہوں سے دیکھیں یہ کہنے کوئی ٹریفلنگ نہیں آپ اس سسٹم بڑا اچھے سے چل رہے ہیں چل رہے ہیں اسی سسٹم کے اندر پھر بندے پکڑ لیتے ہیں اسی سسٹم کے اندر پکڑ لیتے ہیں بندے پھر سے پھر سے پکڑ لیتے ہیں ٹریفک ٹھیک جا رہی ہے پھر بھی پھر بھی وہی کام کرتے ہیں اسلام علیکم کیا ہے آپ کا کیا عمر ہے آپ کی میری اٹھانا سال ہے تکریبہ اٹھانا سال عمر پڑتے ہو نہیں آر تک بڑا پھر کرونا میں ہی سکول چھوڑ دیا تھا کرونا میں سکول چھوڑ دیا تھا کرونا میں تو بڑی عبام پاس ہو گئی تھی ہم نے سکول چھوڑ دیا تھا آٹھ وی کا پیپر دیا تھا اس کے بعد ہم سکول بھی نہیں گئی کیا وجہ سکول چھوڑ دیا پڑھائی چھوڑ دی ایک دن جاتے تھے سات دن گھر پیٹھتے تھے اسی وجہ سکول چھوڑ دیا اسی وجہ سے چھوڑ دیا ہاں وہ یہ پھر لگایا ہوئے ہیں ہاں کتنا ڈایم ہو گیا یہ بیچتے ہیں یہ تقریبہ چار مہینے ہو گیا ہے اس سے پیدے کیا کرتے تھے پہلے گھر پہ ہی تھے گھر میں تھے ہاں نوہ بنی سڈک پہ آ گیا ریڈے لگا لیا اللہ ریڈے لگا لیا لوumbsما رسولتی ہاں چار مہینے ہوئے ہے جان چار مہینے میں کیا مسئلہ مسائلہ آ رہے ہیں ابی تک بس گر پہ ہی بڑھے تھے ریڈے لگا کے کیا مسئلہ مسائلہ آ رہے ہیں ی برایڈے لگا کے لگا ہے ile ڈیو ہے three thousand میں مہینے دی اس کے بعد بھی د grand روے پر سپس کے آپ اور مہینے دے ہے بھائی اپریشن کریں یوں کریں یوں کریں مارین سامات صاحبہ نے تو کہا ہے کہ ایک حدود کے اندر ریڈی لگائیں اس کے باوجود چاہے ادھر بھی لگائنا پھر بھی وہ تمہیں تانک کرتے ہیں صبح بھی ہمارے شاپر اور ہیٹے پر لگائیں اے حدود پھر بھی لگائیں پھر بھی لائن کے اندر لگانے سے بھی ادھر خڑی ہوتی ہے ادھر لگا کے بھی چلان ہونے پھر بھی لے گئے ہوا کوئی چلان ہے بھی تک ابھی ہم نے سمان لے کے آئینی اثمان ہمارا کچھ لے گئے ہیں لینے جائیں گے دو تین ادار بڑے چلان بھی ہو گیا آپ پہلے دو تین بار ہوئے ہیں آپ صوبہ بھی لے گئے ہیں سمان ہمارا یہ جو جگہ جگہ ریڈی بان کھڑے ہیں ان کے مسائل کیوں نہیں گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں بس یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا ہاں گورنمنٹ کو چاہیے آپ اس پر اگری کر رہے ہیں میڈم میں تو کر رہا ہوں مگر میں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں میں تو بات نہیں کہ سکتا میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ اکثر آپ بائک لے کے جب جا رہے ہوتے ہیں ٹرافک میں سٹک ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ٹرافک کی وجہ کیا ہوتی ہے ٹرافک کی وجہ تو خود آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈی والے بائک آپ چلاتے ہیں بائک میں تھوڑی چلاتی ہوں نہیں نہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ان کی ریزن یہی ہے کہ وہ یہ نیڈی والوں سے وجہ سے راش پڑتا ہے یہ ایک سا جو ان سے رکشے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے راش پڑتا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ سامنے سارجنٹ بھی کھڑے میں ہیں وہ پھر چلان وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کی بائی کا لائسنس تو ہوگا جی لسان ساہمت لائسنس ہے تو چلان ہوگا اگر مطلب لائسنس نہیں ہے گھر بول گئے ہیں بس یہ تو پھر گورنمنٹ کو خود صحیح ہے نا کہ ان پہ بہتری خود کرے نا ان سے کمپرومائز کریں ان کے ساتھ کسی کسی طریقے سے ہم نے ہمیشہ پچھتر سانم میں یہ آواز دیکھی ہے کہ تجاوزاد کا خاتمہ کر رہے ہیں جگہ جگہ شہر لاہور کو تجاوزاد سے پاک کیا جائے گا لیکن ڈیڑی بانوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کوئی متبادل جگہ نہیں ہے بس یہ تو میڈم وہ خود بہتر سمجھتے ہیں ہم ان کے خلاف کہہ نہیں سکتے پلیس سوری پلیس سوری سر بہت شکریہ آپ کا نوکری بڑی عزیز ہے آپ کو بچوں کا سلسلہ لگا ہوئے بچوں کا سلسلہ لگا ہوئے اب آئیے نا پوائنٹ پہ بات اگر آپ کے بچوں کو سلسلہ لگا ہوئے تو ریڈی بانے کے بچوں کا سلسلہ نہیں لگا ہوئے میڈم جی یہ تو آپ کو چاہیے نا یہ آواز اٹھانی چاہیے آپ کو کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے نا اب کوئی بھی بات کریں گے ہماری شکلیں بھی جا رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہر مسئلے کا حل نیگٹیو نہیں ہوتا نہیں پوزیٹیو ہوتا ہے پوزیٹیو کیا ہوگی اس مسئلے میں یہ پھر سرکاری کو چاہیے نا سرکاری گورنمنٹ کو چاہیے گا یہ گورنمنٹ نے تو بقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹارگٹ دے دیا کہ آپ یلو لائن کے دودھ کی اندر ریڈی لگائیں اگر گورنمنٹ نے اتنا ریلیف دی گئے ریڈی بان کو اس کے باوجود ریڈی بانوں کا کہنا ہے کہ سائیڈی بھی بلکل کر دیں یلو لائن کے اندر کر دیں پھر بے چلان یہ ادارے کر رہے ہیں جلان یہ گورنمنٹ تھوڑی کر رہی آکے یہ تو پھر میڈن جی یہ جو ان سے ڈی اے والے ہیں جو ریڈی اٹھا لیتے ہیں یہ تو ان کو چاہیے نا کہ ان کے ساتھ کمرو ماس کیا جائے کسی بھی طریقے سے ایک اگر ریڈی بان ہے اس کی ریڈی اٹھا کے لے گئے ہیں جی جی پھل سارا نیچے پھینگ گئے ہیں سارا سامان لے کے چلے گئے ہیں اس نے اس ریڈی کو چھڑوانے کے لیے پانچ ہزار بھی دینے اس کا پھل بھی ضائع ہو گیا مرد ہے اس کے صرف ادھا نقصان نہیں ہوا کاروبار میں گھر کا نقصان بھی ہوا ہے کون دیکھے گا تو شکلی مرد ہے میسیج کیا ہے اس وقت میسیج تو یہی ہے میں یہی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے جو ادارے ہیں جو ان کے ساتھ کمپرو ماس نہیں کر رہے پلیس کارنڈی ان سے کمپرو ماس کیا جائے کیا ہے آپ کا جاں کیا کام کرتے ہیں میں الیکٹریشن الیکٹریشن ہے اپنا کام ہے اپنا کام ہے سہی جا رہے ہیں کام باس بسارے میں جا رہا ہوں یہ پھل کریتے ہیں باس دیکھ رہا ہوں باہوی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں باہوی نہیں بھالا چار سو رویہ کو آلو بھال رہا ہے چار سو رویہ ہاں تو چار سو رویہ کو ریٹر کو کون کھائے گا اگر آپ کا کاروبار اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پہ مسئلہ آجاتے ہیں کوئی تھوڑا ست نقصان ہو جاتے ہیں تو کیمتے ڈبل کریں گے آپ نقصان تو ہو جائے جو ہو گیا تو پھر وہ اسے کیا کریں گے بیٹھ جائیں گے کیمتے ڈبل کر کے نقصان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے نقصان کا جو ہو گیا تو ہو گیا نقصان تو نہیں پورا ہو سکتا ٹھیک ہے یہ جو اس پر جتنا ریڑی بان ہے یہاں پر پھلک آ کے بیٹھے ہیں کوئی عملہ آتا ہے ادارہ یا الڈی اے عملہ بیج دیتے ہیں سمان اٹھا کے لے گیا لے جاتے ہیں لوگ پالے بھی نیجے گر گیا کیوں گے وہ پاسم سے پورے گیا کریں گے اسے طرح ہمارے سے کabs کچھ سے کریں گے اگر لگا رہا ہیں کہ یہاں پر بکے گاособیا کھا م زیادہ ملے گی بیجنے کے لیے وہ کیسے اٹھائیں گے اس سے پہلے میں نے چند ڈیڑی بانوں سے بات کی ہے ان کا یہ مطالبہ ہے بقاعدہ چیک خود بقار کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں لائشنس پروائیڈ کیے جائیں جگہ پروائیڈ کی جائیں ہمارا جب سمان اٹھا کے لیے جاتے ہیں تو ہم دستہ سزار دیتے ہیں ساتھ میں پرشے میں کر دیتے ہیں پرچہ کچھ سا کیا جاتے ریڈی بان پر صرف ریڈی لگانے کا پرچہ بنتا ہی نہیں ہے اس آپ سے کیونکہ وہ بھی غریب آدمی ہے آپ سے دیکھو مجھے نہیں پوچھا میں نے نہیں لیا جس کو پوچھ رہا وہ جس کا حمدنی ہے وہ لے کے چلے جائے گا ایک امیر آدمی ہے وہ ہزار بے بھی کلو لے لے گا ایک غریب آدمی ہے وہ کیسے لے گا چار سر بے بھی کلو کیسے لے گا جو امیر آدمی ہے وہ تو پانچ سر بے بھی لے لے گا ٹھیک ہے نا اس کو وہ فورڈ کر سکتا ہے ہم فورڈ نہیں کر سکتا ہے اس کا حل کیا ہے حل کیا کہ کوئی ٹیم بیج ہے ان کو پچھے سے ریڈ سا ہی کروائیں آگے ریڈ سا ہی بیچیں یہ گورمنٹ کی گلتی ہے سر ریڈی بان سر ریڈی بان کیا کرے گا ان کا کیا حل ہے یہ ان کا کوئی حل نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے بہت شکریہ سر تو یہاں پر صرف ریڈی بان نہیں اور آپ لوگ جو پیتے چلنے والے تھے جو خریدنے کے سل کے لیے آئے تھے جو ڈیلی بیسی سے یہاں سے گزرتے ہیں سب کا موقف آپ نے سن لیا ہے اور یہاں پر جو گورمنٹ ہے وہ میں پروگرم کی آغاز میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ گورمنٹ نے کہا ہے کہ پورے لاہور کو پورے شہر لاہور کو اس وقت تجاوزہ سے پار کرنے اور تجاوزہ کا خاتمہ کرنے لیکن اگر کیمرے کی آنکھ سے آپ ان کے چہرے دیکھیں معصوم چہرے جو کہنے ہیں کہ ہمارے ریڈیاں نہ اٹھا کے لے کے جائیں ہمیں اس کی صورت میں دس دس ہزار کا نقصان ہوگا اور اگر اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں استعمال تو ساتھ میں بندے بھی پرچا بھی کر رہے ہیں ریڈی بانوں میں پرچا بھی کر رہے ہیں لیکن پرچے کس چیس کی کیا جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے یہاں پر ریڈی کیوں لگائی ہے گورنمنٹ کو اس وقت چاہیے کہ اگر اگر تو پوری کوشش کر رہے ہیں تجاوزہ کو خاتمہ کرنے کے لیے تو ریڈی بانوں کا بھی کوئی مستقبل بنایا جائے ان کے لئے کوئی متبادل جگہ بھی بنایا جائے فیلال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی